بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبوز اسے احمد علی اور پریزنٹنگ یو جی دہ موس یونیک اینڈ لگجری سیون مرلہ ڈیزائنر ہاؤس عبوز یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے اور سیون مرلہ کا ٹاپ آف تا لائن قسم کا ایک برینڈ نیو ڈیزائنر اور لگجری قسم کا گھراجی ہے اور اس کی بلٹ کالٹی اس کی انٹیرر ڈیزائننگ بہت یونیک اور بہت آوٹسٹینڈنگ قسم کی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گھر کی جو پرائس ہے وہ سنکے ایم شور کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ اتنا زبدرز گھر اور اس زبدرز قسم کی پرائس میں اویلیبل ہے جی تو موس یونیک قسم کا گھر ہے اس کی انٹیرر ڈیزائننگ بڑی امیزنگ قسم کی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ گھر کی جو لوکیلٹی ہے وہ بڑی پرائم اور بہت سیکیور لوکیشن پہ گھر اویلیبل ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ سب کو بتاتا چلوں گے کہ گھر کی جو لوکیلٹی ہے وہ اس طرح سے کہ ڈیرنڈ سٹریٹ ہے کلوز سٹریٹ ہے سو آپ کو پریویسی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس ہی تو بہت ٹو کروڑ سیونٹی لیک روپیز اس کی پرائس ہے اور بہت مناسب پرائس ہے بلکہ مناسب سے بھی کم پرائس ہے کیونکہ آج کل کے جو نئے گھر آ رہے ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ والے وہ تھری تھرٹی تھری فورٹی تھری ٹوینٹی فائف کی پرائس میں آ رہے ہیں لیکن یہ گھر آ رہے جی ٹو سیونٹی کی پرائس میں ٹھیک ہو گیا جی اور تھوڑی بہت نیکنسیشن کا مارجن ہوگا لیکن اگر آپ کو یہ گھر ٹو سیونٹی میں ملتا ہے تو میرے خیال سے بہت زبدست قسم کی پرائس ہے جی اس کی اور بڑا زبدست گھر ہے یہ اور آپ اس کی ڈیزائننگ چیک کر سکتے ہیں پراپر جو ہے وہ مزر نائن ٹائپ ڈیزائن دی گئے ہیں اس میں اور یہ بریج والا کونسیپ بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ بریج ہے یہ آپ کو میں فرسٹ لور سے وزٹ کروا دوں گا باقی اس میں ڈبل سکائی لائٹ کا آپشن بھی ہے بات کرتے ہیں اس کی اکوموڈیشن کی تو فور بیڈروم کی اس کی اکوموڈیشن ہے کیونکہ اس گھر کا میپ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کی اکوموڈیشن فور بیڈروم کی بن رہی ہے لیکن بات ہے اس کی جو کونسیپٹ ہے کنسٹرکشن کا وہ بڑا زبدست ہے یہ ایک بیڈروم ہے اور فرسٹ لور پر ہمارے پر سری بیڈرومز ہے میک شور کریں کہ میرا چنل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اپنے کمپلیٹ دیکھنی ہے جلدی سے اپس یونیک آوکس کا وزت سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈروم جی تو بیوزی آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اس کا زبدست اور موسٹ یونیک اسم کا فرنٹ ٹیلیویشن آ چکا ہے ایلویشن پر ہمارے پاس یہاں پر کمپلیٹلی جو ہے وہ روک وال کا استعمال کیا گیا تو ڈیفرنٹ شیڈز کے اندر ایک لائٹ کلر اور ایک تھوڑ سا ڈھار کلر یوز کیا گیا ہے ایک طرف آوکس کنسٹرکٹڈ ہے فیملی کے لیونگ ہے دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ پلوٹ ویکنٹ ہے زبدست قسم کا گھر بناوا ہے ٹاپ آئیٹڈ لوکیشن ہے اور 30 بے 55 اس کی دیمینچنز ہیں اب چلتے ہیں اس کا وزت کونٹینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا کار ریمپ آگیا ہے جس پہ کمپلیٹلی ٹاپ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کار ریمپ کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس سی میٹڈ سپیس ایویلیبل ہے الیکٹرک میٹر انسٹال لے جی سی فیز میٹر ہے گرین ایریا فل دیولپٹ ہے فل ریڈی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا آگیا ہے جی مین گیٹ فل مٹیلک گیٹ ہے اور ایک کمپلیٹلی سلائڈن گیٹ آجاتے ہیں گھر کے اندر سو سب سے پہلے ہمیں ویلکم کرتا ہے اس کا زبدہ سین آسم قسم کا جو ہے وہ کار پورچ ہماری ایک یہی میرے انٹرنس ہے ٹھیک ہے باقی اس کے جتنی بھی انٹرنل والز ہیں کمپلیٹلی ان پر بھی راک والل یوز کی گئی ہے اپارٹ فوم دیٹ کے ہمارے پاس جن کے اندر فنسی سون ٹائلنگ ہے سامنے وال پر ٹیکوریشن ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس وڈ فریم کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک ایت منشن ہے بیک سائٹ پر لائٹنگ کی گئی ہے اسی طرح سیلنگ میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا شینڈلیر ہے اور ٹائلنگ کی بات کریں تو ڈیسنٹ قسم کیاں پر ٹائلنگ یوز کی گئی ہے کار پارکنگ کے پیسٹی ایک گاڑی ہی ہے سائٹ گری کی طرف آ جاتے ہیں تو پانی کا ٹینک ملے گا پانی کی موٹر انسٹال ہے اور اب چلتے ہیں گھر کے اندر اور اس زبردست گھر کو ایکسپلور کر لیتے ہیں ہمارا مین انٹرس والا دور ہے جی فل سالیڈ فل ہیوی دور ہے اور سنگل انٹرس ہمارے پاس اس کی دبل جہاں وہ کرنائٹ کے سٹیپ ہیں اب چلتے ہیں گھر کے اندر جی تو آج چکے ہیں گھر کے اندر یہ تھی ہماری مین انٹرس اور اب میں آپ سب کو اس کی خوبصورتی دکھاؤں تو یہ چیک یہ ہمارے پاس آگئے اس کا ماسٹر پیس قسم کا جو ہے انٹیر ڈیزائن اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنس سے میرے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ سپیس رکھی گئی ہے کچھ بھی آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں کچھ بھی دیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ ورڈن سٹیرز ہیں ایکس لابی سے بھی کنیکٹ ہوا ہو ہے اور ڈرائنگ روم ہمارے پاس مین لیوینگ ایریہ سے بھی کنیکٹ کیا گیا ہے تو ڈرائنگ روم کی طرف آئیں تو ہمارے پاس سامنے وال پہ دارک ٹھیم کا پینٹ ملے گا میں چھیک جی یہ فرنٹ سائیڈ ہے جی اور بڑی سامنے ہمارے پاس ہمارا مین انٹیریر ہے اچھا آپ چاہیں تو ہمارے پارٹیشننگ کر سکتے ہیں پرویزن دی گئی ہے اگر آپ نے اس کو اپن رکھنا ہے تو ویل that is on you اور لیں جی یہ آگیا ہمارے پاس ہمارا مین amazing قسم کا living area اچھا living area ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے ایک again آپ اس کا view کر لیں اور اس کے بعد آپ سب کو میں دکھاؤ master size american kitchen ہے full spacious اور fully loaded kitchen ہے dollars company کے ہمارے پاس پہ appliances oven bicker وغیرہ نیس کیس company کے hood باقی یہ stove ہے counter top proper white color میں ہے wall پہ amazing قسم تائنگ ہے ٹھیک ہے یہ back side laundry گھر کے back side پہ گھر بنا پیار ڈیش واشنگ آریہ اگزارس فین کی سپیس ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اگر فین بھی ایویلیبل ہے اس طرف ہمارے پاس مزید شیل ہو گیا یہ ہمارے پاس ریفریجیٹری سپیس ہے اور یہ ہمارے پاس یہ چیک کریں آپ ٹھیک ہے آج باقی جو counter top یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی story space available ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ movable ہے you can see tires لگے ہوئے ہیں آپ اس کو کئی بھی drag کر سکتے ہیں کئی بھی move کر سکتے ہیں تو kitchen کا جی یہ amazing قسم کا view بنتا ہے full spacious تو kitchen ہو گیا tv lounge ہو گیا اور ہمارے پاس ہمارا living area ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم turn کرتے ہیں اپنے left side پہ تو یہ چیک کریں جی wall پہ بڑی amazing قسم کی designing ہے یہ ایک سیس جاری ہے first floor پہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں and now you can see ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا first master size bedroom amazing قسم کی lighting ہے amazing قسم کا theme اس کا design کیا گیا ہے یہ four bedroom house ہے single unit house ہے ہمارے پاس اس کی wardrobes ہیں جو کبیلکل center area میں placed ہیں ٹھیک ہے tiling pattern same ہوئی ہے اور اس طرف آئیں گے تو ہمیں ملتا ہے اس کا washroom مجھے دیکھیں جی vanity بڑی size کی ٹھیک ہے کموڈ ہے ہمارے پاس مراشی کمپنی کا اور یہ partitioning کی space available ہے ہمارے پاس shower لیا گی اس کے اوپر لگ جائے گا mirror تو آپ کی proper partitioning ہو جائے گی باقی almost 7-8 foot تک یہاں پہ tiling کی گئی ہے تو بڑا زبددس قسم کی ایک infrastructure design کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو ground floor ہے وہ complete ہو چکا ہے اب move کرتے ہیں اپنے first floor پہ اچھا یہ ہمارے پاس steps ہیں complete wooden steps ہیں اور space بہتی اچھی ہے جی آپ نے کوئی بڑا سامان کوئی بڑے سائز کی چیز کوئی پیٹی شیٹی کوئی fridge اوپر لے کے جانا ہو sofa شوپر لے کے جانا ہو تو easily آپ لے کے جا سکتے ہیں اور again یہ concept دیکھ لیں چلتے ہیں جی اپنے first floor کو explore کر لیتے ہیں آ چکے ہیں اپنے first floor پہ access شہن سے ملی ہے اور یہ چیک کریں جی یہ access جا رہی ہے ہمارے پاس ہماری چھت کی اچھا یہ ہے جی ہمارا first floor یہ چیک کریں ٹھیک ہے اور میرے left side پہ چھوٹی سی space دی گئی ہے اب یہ proper space آپ کسی بھی طریقے سے use کر سکتے ہیں and one more thing یہاں سے access آپ کی ٹینس کی بھی مل رہی ہے اچھا جی اب آپ اس کو study area بنا لیں آپ اس کو sitting area بنا لیں آپ اس کو کسی طرح سے design کر لیں آپ پہ آپ coffee shopping جائے کریں cup shop پیئیں اپنا چائے شائے کے space آپ کے پاس آگئی ہے یہ space اس سے چھوٹی ہے کیونکہ یہاں پہ proper lanter نہیں ڈالا گیا because یہ bridge ورا concept تھا یہ چھوٹا سا lanter ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں connect کر رہا ہے سامنے دونوں bedroom کے ساتھ اچھا one more thing کہ ہمارے پاس یہاں پہ skylight بڑی amazing قسم کی ہے آپ پورے گھر کی lights off کر دیں دیں کے ٹائم پہ بڑی زبدیست اور بڑی اخیر قسم کی آپ کو sunlight ملنے والی ہے تو بجلی کی بچت بھی ہو جائے گی باقی آپ چاہیں تو solar وغیرہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ چیکنے جی plantation ہوئی ہے ٹھیک ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے solid drills ہیں یہی concept ہمارے پاس یہ سائٹ پہ بھی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا kitchen ہے خوبصورت سا اور یہاں پہ avenge ون لگ جائے گا sorry آپ کا hood تو یہ L shape چھوٹا سا kitchen ہے اچھا جی یہ فرسٹ bedroom یہ لیں جی فل زبادست master size bedroom آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے fancy wallpaper fancy ceiling کے designing یہ ہمارا front والا room ہے چھوٹا جی اسی طرح ہمارے پاس اس کا wardrobe setup اور ہمارا یہ چیک کریں جی level ہے واشنوم کا فل spacious واشنوم ہے solid vanity ہے اور vessel complete کے مارے پاس شاور سیٹ ہے 7 8 فک وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے تو room بڑے زبدست size کا ہے locality کی بات کریں تو آس پاس بڑی زبدست قسم کی locality ہے بڑا اچھا atmosphere ہے بڑی اچھی community ہے یہاں پہ پارک غیرہ commercial مسجد کر کے بلکل easy access پہ ہیں لیں جی یہ area ہمارا sitting area bedroom اور kitchen clear ہو گیا اب چلتے ہیں جی بریج کے تھو اور پہلے تو اس بریج سے آپ complete view لے سکتے ہیں کی نیچے کی اکٹیویٹی ہو رہی ہے کون گھر میں آرہا ہے کون گھر سے جا رہا ہے یہاں سے کون اوپر آرہا ہے complete آپ کو view ملے گا اور سامنے سارٹ فرم رائٹ سائیڈ ایک تو پہلے یہ دیکھیں جی فینسی سٹورن ٹائلنگ کی گئی ہے پلس ہمارے پاس ہاں پر complete فینسی وال پیپر ہے جی تو اگین زبردہ مارس سائز بیٹروم آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پہ بیک سائیڈ پہ یہ بھی گھر بنا ہو دونوں گھر بنے ہو لیکن ہمیں سن لائٹ یہ چیک کریں کتنی میزنگ مل رہی ہے ٹائلنگ پیٹرن ایز جز وہی ہے اور یہ اس کی وار ٹھیک ہے لائٹس بین آف کر دی ہیں اور اس طرف آئیں گے تو لیں جی واش دیکھ لیں آپ سالیڈ ویلٹی ہے جی فیسل کمپنی کے فٹنگ ہے پانی کے پریشر یہ بنا رہے اگین پارٹیشن اوپشن ہے کنسیل اگزاوز فین ہے رویل فین کمپنی کا ٹائلنگ پیٹرن آلماس ساتھ تک ہے سارے ساری برین نیو ایمپورٹ فٹنگ جہاں پر استعمال کی گئی ہیں جی تو یہ چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے اور یہ آگے گھر کا لاست اور فورت بیٹروم فل ماسٹر سائز بیٹروم ہے سپیشیس قسم کی اکوموڈیشن ہے بڑے سائز کی ونڈو یہ جی ہمارے پر سمارا وارڈو سیٹ اپ یہ پر میچے سفائی شفائی کرنی ہو تو کر سکتے بکوز اس کے یہ سٹیپ آلیبل ہیں وار ہونیتی بارش ہے انشاء وار اور یہ مراجی کا موڈ ہے کنسیل اگر سفین بھی ہے تو اوان آل واشن کا سائز جی زبردست مزا یہ آگیا تو گھر پر زبردست لازمی آپ کنسیدر کریں جی بہت مناسب پرائس میں ہے اور ٹو سیوینٹی کی پرائس آپ کو میں بتائی ہے ہے وہ بہت مناسب ہے اگر آپ کو یہ گھر ٹو سیوینٹی میں فائنل ملتا ہے بہت مناسب پرائس ہے باقی اوورال گھر آپ پسند کریں انشاءاللہ کوشش ہماری طرف سے پوری ہوگی کہ آپ کو یہ گھر بیسٹ پرائس میں لے کے دیا جائے ٹھیک ہو گئے جی تو چھت میں تب تک لیے اپنی خاص دعاوں میں آد رکھے گا اللہ حافظ